چار مائی دو ہزار اکیس یہ وہ تاریخ ہے جب ہندوستان کے ایک ہیرو کے ویلہن بننے کی عبارت لکھے جا رہی تھی وہ بھی اس کے خود کے ہاتھ ہو شہرت کے جس شکر پر سوشیل کمار زندگی بھر کی محنت کے بوتے پہنچے تھے وہاں سے فسلنے میں انہیں صرف اور صرف ایک رات لگی ان کی ایک غلطی نے کامیابیوں کے کرشمے کو تار تار کر دیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس چار مائی کی رات کو ہوا کیا تھا پولیس کی مانے تو اس روز سوشیل کمار اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ موڈل ٹاؤن کے ایم بلوک علاقے میں ایک فلیٹ میں موجود تھے اور ان کے ساتھیوں نے فلیٹ میں رہنے والے ساغر دھنکر نام کے ایک جونئر پہلوان کو اس کے تین ساتھیوں سمیت کڈ نیپ کر لیا تھا ساغر خود بھی سوشیل کا بڑا فین اور کشتی کا نیشنل جونئر چیمپئن تھا چونکہ سوشیل کمار کے گنتی دیش کے سب سے نامی اور بڑے پہلوانوں میں ہوتی ہے تو ان کے گرگوں نے جب ساغر اور ان کے دوستوں کو بتایا کہ سوشیل کمار خود ان کے فلیٹ کے باہر ان سے ملنے آئے ہیں تو ساغر اور اس کے ساتھی خود ہی چل کر ان کی کار کے پاس آگئے فلیٹ کے باہر سچ مچ سوشیل ایک ہونڈا سٹی کار میں اپنے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہاں اس نے گن پوائنٹ پر ساغر اور اس کے ساتھیوں کو گاڑی میں بٹھا لیا پولیس کی مانے تو سوشیل اور ان کے ساتھی ساغر کو اگوا کر اپنے ساتھ دلی کے موڈل ٹاؤن علاقے میں موجود چھتر سال سٹیڈیم میں لے کر آئے چھتر سال سٹیڈیم یعنی وہ جگہ جسے دیش میں کشتی کا سب سے بڑا کیندر کہا جاتا ہے خود سوشیل کمار نے نہ صرف اسی چھتر سال سٹیڈیم میں سال در سال کشتی کی پریکٹس کی بلکہ ایک کے بعد ایک کئی خطاب جیتنے کے بعد وہ اسی چھتر سال سٹیڈیم میں او ایس ڈی کے طور پر بھی تینات رہے لیکن چار مائی کی رات اسی چھتر سال سٹیڈیم میں ان سے انہونی ہو گئی دراصل کبھی سوشیل کا فین رہنے والا ساغر پہلے تک جس فلیٹ میں قرائے پر رہتا تھا وہ فلیٹ کسی اور کا نہیں بلکہ خود سوشیل کمار کی پتنی کا تھا لیکن ساغر نے دو مہینے کا قرائے دیے بغیر ہی اس فلیٹ کو چھوڑ دیا سوتروں کی مانے تو اس کے بعد سوشیل نے کئی بار ساغر سے اپنے بقایا قرائے کی مانگ کی لیکن ساغر روپے دینے میں ٹال مٹول کرتا رہا اس رات ساغر اور اس کے ساتھیوں کو اگوا کر چھتر سال سٹیڈیم لانے کے بعد سوشیل کمار اور ان کے لوگوں نے ساغر کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا جب ساغر کے دوستوں نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی تو سوشیل نے انہیں بھی بری طرح پیٹا حالت کچھ ایسی ہوئی کہ پہلوانوں کی پٹائی سے لڑکے بری طرح لہو لہان ہو گئے سٹیڈیم میں چیک فکار مچ گئی پولیس کی مانے تو یہاں تک تو پھر بھی غنیمت تھی لیکن اسی مار پیٹ کے بیچ تب معاملہ اور سنگین ہو گیا جب سوشیل کمار کے ساتھیوں نے ساغر اور باقی لڑکوں کو دھرانے کے لیے فائرنگ شروع کر دی اصل میں سوشیل کے ساتھ اس رات سیدھے سیدھے کھلاریوں کے ساتھ ساتھ دو چھٹے ہوئے بدماش لورنس وشنوئی اور کالا جھٹھیڑی گینگ کے گرگے بھی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں بات لگاتار بگرتی چلی گئی حالت یہ ہوئی کہ کسی طرح اس بوال سے جان چھڑا کر ایک لڑکے نے پولیس کو فون کر دیا اور آنن فانن میں موڈل ٹاؤن پھانے کی پولیس موقع پر پہنچے پولیس کے آنے کی خبر سٹیڈیم کے سیکیورٹی گارڈز نے سوشیل کمار کو پہلے ہی دے دی اور سوشیل کمار اپنے ساتھیوں کے ساتھ موقع سے فرار ہو گیا حالانکہ اسٹیڈیم کے باہر گاڑیوں کی تلاشی لینے کے بعد پولیس کو ایک لڑکا ایک کار میں چھپا ہوا ملا پہلے تو پولیس نے اسے ماملے کا پیڑیت اور ساگر دھنکھڑ کا ساتھی سمجھا لیکن اگلے دین صبح پولیس کو تب حیرانی ہوئی جب پتا چلا کہ وہ تو سوشیل کا ساتھی تھا اور پولیس کے آنے کی بھنک لگنے پر وہ پکڑے جانے سے بچنے کے لیے چھپا ہوا تھا چار مائی کی رات جب جانکاری ملنے کے بعد دلی پولیس کی ٹیم چھتر سال اسٹیڈیم پہنستی ہے تو وہاں اسے بکھرا ہوا خون ملا مارپیٹ میں استعمال ڈنڈے ملے پانچ گاڑیاں بھی وہاں پہ پارک سیں جن میں سے ایک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دبل بیرل لوڈیڈ گن اور تین زندہ کارتوز بھی ملے اور جب پولیس نے جانچ شروع کی تو پتا لگا اس مارپیٹ میں اولمپک میڈل ویجیتا سوشیل کمار بھی شامل تھا اور اسی کے بعد ایف آئی آر درج کر دلی پولیس نے اس ماملے کی جانچ شروع کی مارپیٹ میں گمبیر روپ سے گھائل ساگر سمیت اس کے دو دوستوں کو اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا ساگر کے باقی دوستوں کی تو جیسے تیسے جان بچ گئی لیکن بدقسمتی سے اس پٹائی میں ساگر دھنکھڑ کو اتنی چوٹے آئی تھی کہ اس کی جان ہی چلی گئی اس رات کی واردات نے سوشیل کو ایسا گھیرا کہ اس کی نیند ہی اڑ گئی اور وہ پولیس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا رہا جس پہلوان جیسا بننے کے لیے آج ہندوستان کے لاکھوں ریسلر محنت کر رہے ہیں وہ آج سب کچھ کھونے کی کگار پر پہنچ گیا ہے